اس ماں کا دل دکھاتا ہے اس باپ کو کہتا ہے اپنے باپ کو تُو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کتنے نوجوانوں کو سنا اپنے بڑھے باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اللہ اکبر جس باپ نے تجھے پال پوس کے بڑا کر دیا آج جو اچھے فٹ کا جسم لے کے تُو دوڑ رہا ہے گھوم رہا ہے اس کے پیچھے تیرے باپ کی شفقت اس کے پیچھے تیرے باپ کی محنت وہ بڑے بڑے شائروں کو دیکھا اللہ کی قسم ماں کے اوپر نظمے ماں کے اوپر غزل وہ باپ کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں باپ کی کوئی کم ویلیو ہے باپ کا مقام باپ کا مرتبہ کتنا ہے اگر ماں کو میرے نبی نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو یقین کر جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے اس بوڑے کی کھانسی بھی آج تجھے بری لگتی ہے تیرے گھر کا سکون اس بوڑے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے یقین کرو جس کا باپ زندہ ہے اپنے باپ سے دعا کراؤ اپنے لئے جس کی ماں زندہ ہے اس کے قدموں میں بیٹھو اماں میرے لئے دعا کر دے اللہ کی قسم ماں باپ کی دعا رب کبھی رد نہیں کرتا باپ کتنی محنتوں سے کتنی مشقتوں سے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے اگر ماں گھر میں اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہوتی ہے تو پیشے باپ کا کردار کبھی بھول نہ جانا جو دن رات انتک محنت کر کے صبح و شام تیرے پیشے دن رات محنتوں کر کے میرے مہترم بھائیوں دھوب سردی کرمی اپنا خون پسینہ ایک کر کے کبھی بوس نے گالیاں دی کبھی سربراہ نے برا گا کس کے لئے اس کی تو اکیلی ذات ہے نا یہ تو اکیلی ذات ہے آپ جتنا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے سربراہ مجھے بتائیے میرے اپنے گھر میں تیرہ افراد ہیں تین بیویاں نو بچے ایک میں لیکن میرے لئے ذاتی طور پر جو روٹی بنتی ہے وہ دو میرے گھر میں اگر چھبیس روٹی بنتی ہے فی بندہ دو روٹی لگائیے تو چھبیس روٹیوں میں اللہ کی قسم میرے حصے میں دو روٹی باقی چوبیس روٹیوں کے لئے یہ باپ دن بر دھکے کھاتا ہے دن بر باہر روٹوں کی اوپر محنت کرتا ہے اپنے باس کی کھری کھری سنتا ہے اپنے مالک کی سنتا ہے کاروبار کرتا ہے دھوب گرمی سرتی سب سے بے پرواہ ہو کے کہ میرے بچوں کو چھت مل جائیں میرے بچے بہترین کپڑے پہنے وہ عید کی تقریب ہے عید کا دن ہے وہ میری تو خیر ہے یار میرے بچے اچھا پہن لے میرے بچے اچھا پہن لے ابھی کچھ دن پہلے دبائی گیا وہاں سے اللہ نے توفیق دی عمرے کی وہاں دبائی کے اندر ایک بھائی ملے کہنے لگے بات چلنے لگی باہر ممالک پر کمائی کی کہ باہر ممالک میں کماتا ہے انسان اپنے بیوی بچوں کو پاکستان بھیجتا ہے پھر پاکستان کی اکنومی کی اوپر بات ہونے لگی معیشت کی اوپر بات ہونے لگی کہ یہاں کی معیشت کی کوئی ویلیو نہیں رہی یہاں کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی تو اس بندے نے ایک الفاظ استعمال کیا کہنے لگا یار ہر خاندان میں ایک بے وقوف ایسا ہونا چاہیے جو باہر ملک میں ہو وہ بے وقوف کما کما کے بھیجے وہاں کی مشکلیں خود سہے صعوبتیں خود اٹھائے اور یہاں والے اس کے بیوی بچے عیش کریں مزے کریں تو بات یہی ہے وہ اکیلا بندہ اکیلا بندہ باہر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے وہ کسی کا باپ ہوگا وہ کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا شہر ہوگا ساری مشکلات اپنے اوپر صعوبتیں اپنے اوپر پریشانیاں اپنے اوپر اور اللہ کی قسم وہاں روح کی سوکی کھاتا ہے اپنے بچوں کو بیشتا ہے بچوں یہاں پر میک ڈاللڈ کیف سی پیزا بروست یہ ہے تیرا باب جو خود مشکلات کو جھیل کر تجھے راحت دیتا ہے یہ ہے تیرا باب جو زمانے بھر کی صعوبتوں کو پریشانیوں کو اپنے اوپر جھیلتا ہے اپنی اولاد پر نہیں آنے دیتا اللہ کی قسم جس دن میرا باپ مرا دو ہزار دس اگست کا مہینہ باپ کی زندگی میں میں نے کبھی دکھ کو دکھ نہیں سمجھا پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا جس دن میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے اس دن مجھے معلوم چلا کہ اب میں یتیم ہو گیا اب ساری پریشانی میری پریشانی ہے اب سارے دکھ میرے دکھ اب سارے غم میرے غم چونکہ میرے باپ نے کبھی مجھ تک دکھ کو آنے ہی نہیں دیا میرے باپ نے سارے دکھ ساری پریش خود اپنے اوپر اٹھائیں لیکن دو ہزار دس میں مجھے معلوم چلا کہ اب سارے دکھ میرے ہیں یہ ہوتا ہے باپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا عبداللہ یہ تو بتائیے کہ ماں باپ کی ساتھ نیکی کا جو فلسفہ ہے یہ کیا ہے ماں باپ کی ساتھ نیکی کا فلسفہ کہ عبداللہ بن عباس کہنے لگے چھوڑو یار یہ بہت طویل موضوع ہے کہنے لگے اچھا عبداللہ کم از کم اتنا تو بتا دیجئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی ڈیفنیشن کیا ہے عبداللہ بن عباس کہنے لگے اس کو بھی چھوڑو بہت لیندی ٹوپک ہے پھر کہنے لگے اچھا چلو ایک بات بتا دیتا ہو ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور بیٹے کے کپڑوں کے اوپر گردو غبار لگی ہوئی ہے اور اس نے اپنے کپڑوں پہ سے گردو غبار کو جھاڑا اور اس کے برابر میں کھڑے ہوئے باپ کے اوپر اس کے جسم کی گردو غبار چلی گئی فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ نافرمان لکھ دیا جاتا ہے یہ اہمیت یہ مرتبہ رب نے تیرے باپ کا رکھا ہے جس سے تُو کہتا ہے کہ تُو نے میرے لے کیا کیا ہے اتنی مہتاز زندگی گزارنی چاہیے آج کی نوجوان نسل کو تُو نہ جانے کیا ہوگی پرانے وقتوں میں ہم نے دیکھا یقین کیجئے ہم اپنے والد سے آگے نہیں بڑھتے تھے کہ کہیں والد کو برا نہ لگے اللہ جانتا ہے میں اوپر پہلی منزل پہ شادی کے بعد اببا نے ہمارے کمرہ دیا اب اببا آواز دیتے تھے تو میں اوپر سے آتا اوپر سے آتا اور آکے والد صاحب یہ لیٹے ہوتے وہاں ان کا پاؤں ہوتا یہاں ان کا سر ہوتا ان کی پیچھے آکے میں کھڑا ہو جاتا پیچھے آکے یعنی اتنی حمد بھی نہ ہوتی کہ والد کی آنکھوں میں آنکھیں کون ڈالے گا لیکن آج لارڈ پیار کے نام پہ ہم نے خود اپنی اولادوں کو برباد کر دیا پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کے کھلائیں سونے گانے والا دیکھو شعر کی نگاہ سے محبت دیجئے پیار دیجئے لیکن ساتھ ان کو ماں باپ کا عدب سکھائیے اللہ کریم تمام بچوں کو ماں باپ کا عدب کرنے والا بنائے آخر میں اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ کیا کرے ایک مختصر سی ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک جگہ سے جا رہے تھے سواری پڑھتے اونٹ پر سوار اپنے غلام کے ساتھ دیکھا سامنے سے ایک بوڑا بابا آ رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فوراً اپنے سواری سے اترے اور اس بوڑے بابے کے پاس گئے اپنے سر سے پگ اتاری پگ اس زمانے میں عزت کا ایک انڈیکیشن تھی نشان تھا اپنی پگ اتار کے اس بوڑے بابے کے سر پہ رکھی اور اس بوڑے بابے کو اونٹ پہ یعنی سواری پر بٹھا کے خود پیدل چلے گئے غلام نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہم سواری سے پیدل ہو گئے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ نے ان کو عزت دی اپنی پگ دی آپ نے تو سواری بھی دے دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم یہ میرے باپ عمر کے دوست تھے اور میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتے ہو اس نے سلوک کر اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ آج بغیر شرمائے ہوئے بغیر تکلف کی اپنی ماں کے قدموں میں گر جائے اپنے باپ کے سینے سے لگ جائے شرم کے زباد کی تیرے ماں باپ ہے ان سے محبت کا اظہار کرو اپنی غلطیوں پر معافی مانگو اگر اسی طرح دنیا سے چلے گئے پچھتاؤ گے پچھتاؤ گے اور جس کے جا چکے جس کے جا چکے وہ والدین کی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق اتفر